ویلکم ڈیئر راک ایڈز کیسے ہیں آپ سبھی دوستوں آج کی مووی ایک کومیڈی مووی ہونے والی ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا موڈ بلکل فریش ہو جائے گا کیونکہ کومیڈی مووی بنی ہی اس لیے ہوتی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے پاپکون تو ہوں گے نہیں آپ کے پاس بیٹھ جائیے مزدہ دیکھنے کے لیے مووی کی شروعات انشینڈ ایجپٹ سے ہوتی ہے جہاں ایک پرنسیس کی شادی دوسرے راج کے کنگ سے ہونے والی ہے لیکن پرنسیس اس شادی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے پتہ نہیں کیوں وہ کسی بھی حال میں اس شادی کو روکنا چاہتی ہے اس لیے اس نے ایک جادوگرنی سے مدد بھی مانگی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ شادی رکوا پائے اس لیے جادوگرنی نے پرنسیس کا خیال رکھنے والی لڑکی کے ہاتھوں ایک ایرنگز بجھوائے ہوتا ہے دوستوں یہ ایرنگز کوئی معمولی ایرنگ نہیں ہے بلکہ جادوی والے ہیں اگر پرنسیس ایک ایرنگ اپنے کان میں پہن لے اور دوسرے ایرنگز کسی اور کو پہنا دے تو دونوں کے شریر آپس میں بدل جائیں گے اس لیے پرنسیس ایک ایرنگ خود پہن لیتی ہے تو دوسری اسی لڑکی کو پہنا دیتی ہے جو ایرنگ لے کر آئی تھی اس وجہ سے پرنسیس اس لڑکی میں بدل جاتی ہے اور وہ لڑکی پرنسیس میں ہے جس کے بعد کنگ اس لڑکی کو ہوئی پ شادی کے لیے لے کر جاتا ہے جس چیز سے اصلی پرنسیس کے خوشے کا ٹھیکانہ نہیں رہتا کہ یار یہ تو بڑے کمال کی چیز ہے اب یہاں سے ہم پریزن ٹائم کا سین دیکھتے ہیں جہاں کالیج کے اندر ہنی بی چیئر لیڈرڈز ٹیم کی لڑکیاں اپنا پرفارمنس دکھا کر سب ہی کو انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ایک ہفتے کے بعد کالیج کے اندر چیئر لیڈرڈز کا کمپیٹیشن ہونے والا ہے جس میں ان کی ٹیم بھی شامل ہے ہ کالیج کی سب سے سندر لڑکی ہے سارے لڑکی اس پر مرتے ہیں اور اس کا اسے کافی گھمند بھی ہے وہ جتنی سندر ہے نا اتنی بدماش بھی باقی اسٹوڈینٹس کو پولی کرنا تو اس کی سب سے پسندیدہ چیز ہے ایسی وہ مزاق بنانے کے لیے ایک موٹی اسٹوڈینٹ سے کہتی ہے کہ تم بھی ہماری ٹیم میں شامل ہو سکتی ہو آ جاؤ ہم سم مل کر پیکٹیس کرتے ہیں اس لئے بیچاری موٹی لڑکی اس کی باتوں میں آ کر سٹیج پر آ جاتی ہے لیکن اسے دیک سب ہی اس پر کچرہ پھینکنے لگتے ہیں کہ ہٹاؤ ہٹاؤ اس بھینس کو سارا موڈ خراب کر دیا یہ چاری وہ موٹی لڑکی اداس ہو جاتی ہے اب آگے جیس اپنے دوستوں کے ساتھ مل جاتی ہے دوستو اگر اس سین میں مطلب اور ایک آئسکریم کے دکان پر آ کر بڑے تھوڑے لبھاونے طریقے سے اس دکان والے کو دیکھنے لگتی ہے جس سے بس اس بندے کے موہ میں پانی آ جاتا ہے جیس اسے کہتی ہے کہ بھائیہ کتنا ہوا اس آئسکریم کا بندہ کہتا ارے آپ کے لئے تو سب فری ہے آپ جو مانگو گی میں آپ کو دے دوں گا بس دوستوں جیس کے جانے کے بعد اس دکان کا مالک اس بندے سے کہتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا لڑکیوں کو فری مائسکریم دے رہا ہے پیسہ تیرا باپ بھرے گا کیا اس پر وہ بندہ گری بچوں کے لئے جو لوگ پیسے دے کر جاتے تھے نا ان سے ہی جیس کا بل بھر دیتا ہے بڑا دھرکی ہے یار یہ گری بچوں تک کو نہیں چھوڑتا اب جیس جیسی مال سے جا رہی ہوتی ہے نا اسے پرانی چیزوں کی ایک دکان دکھائی دیتی ہے اس لئے وہ دکان کے اندر جا کر کوئی نئی اور یونیک چیز دیکھنے لگتی ہے انہی چیزوں میں اسے پرنسس کی ائر رنگز بھی دکھائی دیتی ہے اور جیسی جیس اس ائر رنگز کا پرائز پوچھتی ہے دکان پر بیٹھی میلہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ بیچنے کے لئے نہیں ہے یہ اوکشن میں جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے جیس کو بڑا غصہ آ جاتا ہے اور وہ بڑی صفائی سے اصلی ائر رنگز کو ایک چور کو دیکھتے جو چوری کی رادی سے پیٹرول پمپر گھوسایا تھا اور کاؤنٹر پر بیٹھے بندے کو بندی بنا کر دھمکانے بھی لگتا ہے کہ چل جل وہ ٹا فٹ سے سارے پیسے کھالی کر پیچارے کاؤنٹر والے بندے کے پاس صرف چالیس ڈالر تھے تو وہ مارٹن کو دے دیتا ہے مارٹن کہتا ہے کہ اب بھیکاری سمجھ کے رکھا ہوا ہے کیا ان چالیس ڈالر میں میرا ہوگا کیا وہ بندہ کہتا ہے کہ ارے اکل کے انتھے انسان دکھائی نہیں دی تا یہ پیٹرول پمپ ہے کوئی بینگ نہیں جو لاکر کھول کر پیسے دون تجھے یہاں بس کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ نہیں تب اس کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر مارٹن کہتا ہے کہ کچھ نہ تو یہی سہی وہ چپس وغیرہ کو ہی بیگ میں بھر کر وہاں سے جانے لگتا ہے پر تب ہی وہاں جیس اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچاتی ہے اور مارٹن کو پیٹرول بھرنے والا سمجھ کر اسے ہی پیٹرول بھرنے کو کہتی ہے پیچارا مارٹن لڑکیوں سے ب بات کرنے میں شرماتا ہے چور جو ٹھہرا اس لئے وہ انہیں منع نہیں کر پاتا اور ان کی گاڑی میں پیٹرول ڈالنے لگتا ہے اب پیٹرول ڈالتے ہوئے بھی جیس کئی بار مارٹن کا مزاک اڑاتی ہے اور جب مزاک اڑا کر اس کا من بھر جاتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے لیکن جاتے جاتے دوستوں ایک ایرنگز تو پہن لیتی ہے لیکن دوسرا والا وہیں پر گھڑ جاتا ہے اس لئے مارٹن بینا سمجھ گوائے اس ایرنگ کو اٹھا لیتا ہے کہ چلو اسے بیچ کر کچھ پیسے آ جائیں گے اب رات کو جیس سے ملنے اس کا وائفرینڈ بلی آتا ہے جیس اسے وائفرینڈ تو مانتی ہے لیکن ابھی بھی اسے بلی کے اوپر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے اور جب تک پورا ٹرسٹ نہیں ہو جائے گا تو وہ بلی کے ساتھ کوئی بھی فیزیکل رلیشنشپ نہیں بنائے گی اور اس چیز کے لئے بلی کو بھی کوئی آپتی نہیں ہوتی وہ بس جیس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے دوسری اور مارٹن چنائے بے چپس کھا کر بڑے مسے لے رہا ہوتا ہے اور جیس کی گریبی ایرنگ کو اپنے کان میں پہن لیتا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ ایرنگ پہنے کے بعد وہ کیسا دیکھتا ہے ہو گیا کام دوستوں اب ان دونوں کے شریر آپس میں بدل جائیں گے بڑا مزا آنے والا ہے اگلی صبح جیس کی آنکھ جب کھلتی ہے تو باتھروم میں آنے کے بعد جب وہ سسٹم کو چینج ہوا وہ دیکھتی ہے کیونکہ سسٹم چینج ہونا ہی تھا تو اسے دیکھ کر وہ ایک دم تنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا وہ آینے میں جیسے خود کو دیکھ مارک میں آتی ہے وہیں بیجارہ مارٹن جب صبح صبح اٹھتا ہے تو اس کے پہر و تلے بھی زمین کسک جاتی ہے کہ رات و رات میرا جینڈر کس نے بدل دیا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ دوسری اور جیس اپنی دوست اپریل کو فون کر کے ملنے کے لئے بلاتی ہے آواز کو سن کر اپریل بھی حران کہ جیس تری آواز کیا ہو گیا آدمی ہو جیسی کیوں لگ رہی ہے اس لئے پھر بھی وہ جیس کی بتائیوی جگہ پر آتی ہے جہاں وہ جیس کے وجہ مارٹن کو دیکھ کر ایک دم تن کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو دیکھو میرے پاس مت آنا میرے پاس پیپر اسپریے پہلے بتا دو جیس اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ دیکھو میں تمہاری دوست جیس ہوں لیکن اپریل تو در کے مارے بیچاری جیس پر پیپر اسپریے مار دیتی ہے اور ترانت وہاں سے بھاگ بھی جاتی ہے جیس اسے کہتی ہے کہ روکچا میری بات تو سنتے ہو جا تمہیں یاد ہے جب پہلی بار تم اسکول میں آئی تھی تب تمہارے آگے کے دو دانچ چوبے سے بھی بڑے تھے باق سال ہو چکے ہیں تو میں اب بھی مجھ پر یقین نہیں ہے کیا یہ سن کر اپریل تو حیران ہو جاتی کیونکہ یہ ساری بات صرف اسے اور جیس کو ہی پتا تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی جیس ہے پر اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جس سے یہ رات و رات لڑکا بن گئی وہ حیران رہتی ہے پھر اپریل جیس کو اپنے گھر پر رہنے کے لیے کہہ دیتی کیونکہ لڑکا بن کر وہ اپنے گھر تو جا نہیں سکتی اس لئے وہ ہی رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے ساتھ ہی اپریل نے ج جیس کے ماتا پتا کو بھی فون کر کے یہ بتا دیا تھا کہ پڑھائی کے سلسلے میں جیس ایک ہفتہ میرے گھر پر رکنے والی ہے تاکہ ہم دونوں اچھے سے ٹائم مل کر پڑھ پائیں اور دوستو اب اس ایک دو ہفتے کا جو ٹائم ہے اس میں جیس کو پھر سے پہلے جیسا بنانا ہوگا جیس اب اپنے شیونگ کرتی ہے پورے شریر کے الگ لگ بالوں کو کاٹنے لگ جاتی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ یار یہ لڑکوں کو کہا کہاں والا دے چنگل جیسا خود کو محسوس کر رہ کی ہوتی ہے وہ اور پھر اپلیل ویکسنگ کر کے جیس کی داڑھی صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ تھوڑا چکنی دکھ پائے شکن ویکسنگ سے ہونے والے درد کی آواز سن کر اپلیل کے ماتا پہ تحران ہو جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اپلیل کے ساتھ کمرے میں کون ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو آگے کی سین میں جیس کے باقی دوست بھی اپلیل کے گھر پر آ جاتے ہیں جیس بیچاری ان سب کو بھی اپنے حال کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ سن کر ان کی حسی ر رکنے کا نام نہیں لیتی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ تمہارا کوئی دشمن ہے جس نے کالے جادو کا استعمال کر کے تمہارے ساتھیے کر دیا تو ہمیں سب سے پہلے تمہارے دشمنوں کے ایک لسٹ بنانی ہوگی اور اس کے بعد اس سب ہی سے ہم پوچھتا آج کریں گے اس لئے دوستوں وہ سب سے پہلے مل کر اس موٹی لڑکی کے پاس آتے ہیں کہ کہیں اس نے ایسا تو نہیں کر دیا وہ لڑکی تو صاف بنا کر دیتی ہے جیس کہتی ہے دیکھو یار مجھے ماف کرتے ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے نا اس کے لئے پلیز ماف کر دو آگے سے کبھی ایسا نہیں کروں گی پلیز بتا دو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے روز داڑی بنانا ادھر ادھر کے بال کاٹنا کتنا مشکل کام ہے تم سمجھ نہیں پاؤگی وہ لڑکی بھی کہتی ہے ہاں میں سمجھ سکتی ہوں یہ کرنے پر کیسا لگتا ہوگا میں نے محسوس جو کیا ہے یہ سن کر جیس کی باقی دوست حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بول کیا رہی ہے کہیں اس کا بھی جنڈر الٹا تو نہیں اب جیس اور باقی لوگ کلاس کی دوسری لڑکی کے پاس جاتے ہیں جو وچ کرافٹ وغیرہ میں کافی دلچسپی رکھا کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ شریر کو بدلنے کے لیے سینٹریا جادو کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو اگر تمہیں جس پر شک ہے تو تم اس کی پیٹ چیک کرنا اس پر اسکورپیو کا ٹیٹو بنا ہوگا اگر ایسا ہے تو مطلب اسی انسان نے تم پر جادو کیا ہے جیس کو یاد آتا ہے کہ چیئر لیڈرز کے کمپیٹیشن میں اس کی اپوننٹ ٹیم بھی تو تھی جس کی لیڈر مونکا نام کی لڑ کی ہے ہو نہ ہو مونکا نہیں یہ کیا ہوگا تاں کی کمپیٹیشن میں ہمار جائیں اپل بتاتی ہے کہ آج پارٹی ہے جس میں مونکا بھی آئی گی تو تمہیں لڑکوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے مونکا کے ساتھ ڈانس کرنا ہے اور ڈانس کے دوران اس کی پیٹ چیک کرنی ہے کیا پتہ وہاں پر ٹیٹو ہو نہ چاہتے ہوئے بھی جیس لڑکا بن کر پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اب پارٹی میں آنے کے بعد جیس کو بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ تھوڑا لڑکوں والا اور تھوڑا لڑکیوں والا ٹچ دے کر ڈانس کر رہی ہوتی ہے جو سب ہی کو اچھا بھی لگتا ہے اور مونکا بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن مونکا کے عجیب سٹیپ جو خاص کر لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں ان سٹیپ سے جیس کو بہت انکمفرٹیول فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا اتنا عجیب کیوں لگ رہا ہے مجھے اور اس کے بعد وہ ڈانس کا فائدہ اٹھا کر مونکا کی کپڑے فار دے دی اتنا کی ٹیٹو دیکھ پا ہے لیکن وہاں کوئی ٹیٹو نہیں ہے یعنی کہ یہ کام مونکا نے بھی نہیں کیا اور اس کی دیکھا دے گی سب ہی بندے اپنی اپنی بندیوں کے کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں بلکل ہیرا فیری والا سین جیسا اور بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے جیس کو سوسو بھی لگ جاتی ہے اسے مجبورن لڑکوں کے باتھروم میں جانا پڑتا ہے اسی ٹائم باتھروم کی صفائی کرنے والا چاچا وہاں پر موجود ہوتا ہے اب جیس کو لڑ پر ایک لڑکا بھی سوسو کرنے آتا ہے جیس اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تاکہ سمجھ سکے کیسے سوسو کرنا ہے اس لڑکے کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ جیسے کہتا ہے کہ اب ایسے کیا دیکھ رہا ہے فوٹو کھنچ لے لیں پھر جی بھر کے دیکھتا رہے نا اتنا کہہ کر وہ گسے میں چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اسی کی طرح ہے جیس سوسو کرنے کا ٹرائی کرتی ہے لیکن دوستوں جو ڈائریکشن ہوتی ہے فوارے کی وہ تھوڑا رونگ ہو جاتی ہے اور پھر چاچا بھی اس کو جڑھاتے پہ کہتے ہیں کہ ابھی تیرا کھلونا خراب ہے کیا یہ سنتے ہی جیس تو شرما کر آدھا سوسو کر کے زبند کر لیتی ہے اور چاچا کا شکریا کر کے چلی جاتی ہے بھاگ جاتی ہے وہاں سے وہیں وہ سوسو والا لڑکا اپریل اور باقی لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو دیکھ کر جیس اس کو تھپڑ بھی مارتی ہے بس یہ چیز اس لڑکے کو برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی اتنی حمد کس نے مجھے تھپڑ مارا اتنا کہہ کر وہ جیس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن جیس لڑکیوں کے طرح اس لڑکے کے پرائیویٹ پارٹ پر مار کر اس کی حالت خراب کر دیتی ہے جس کے بعد جیس اور باقی ترنت وہاں سے چل جاتے ہیں اگلی دن دوستوں اپریل جیس کو کالیج لے کر آتی ہے وہاں ایک جنیٹر کی نوکری پر جیس کو لگا دیتی ہے تاکہ کسی طرح سے جیس کالیج میں رہ پائے کیونکہ کامپیٹیشن کو اب بہت کم دن بچے ہوتے اور اسے کوئی نہ کوئی طریقہ نکاننا پڑے گا اس لئے پرنسپل جنیٹر کی نوکری پر جیس کو رکھ لیتی ہے تب ایسی اسکول میں گھومتے ہوئے جیس کو بلی دکھائی دیتا ہے جو باتروم کر رہا ہوتا ہے جیس تو اوپر سے جھنک کر اسے دیکھتی ہے کہ بلی پہچانا مجھے بلی کو تو جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے یار اچانک سے آپ کے سامنے کوئی آدمی آ کر آپ کی گل فرنڈ کی طرح باتیں کرے گا تو کیسا لگے گا وہ کوئی جیس بلی کو بھی لگ جاتی ہے اس لئے وہ جیس کو کوئی گے سمجھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جاری جیس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میرا بائی فرنڈ ایسے ڈر کر کیوں بھاگ گیا پھر اچانک اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا میں تو چینج ہو گئی ہوں اگلے سین میں دوستو جیس اپنے گھر پر آتی ہے جہاں اس کا پتہ اسے گارڈن کے صفائی کرنے والا سمجھ کر کام پر رکھ لیتا ہے اور جب انہیں ٹائم ملتا تو وہ جیس کے ساتھ باسکیٹ وال کھیلتے ہیں اور وہی لڑکوں والی بات کرتے ہیں مطلب ویسی باتیں جو لڑکے دوست آپس میں کسی لڑکی کے بارے میں کرتے ہیں اسی باتوں باتوں میں جیس اپنے پتہ سے کہہ دیتی ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہوں میرا مطلب جس کے بھی آپ پاپا ہوں گے وہ کتنے خوش قسمتی انسان ہوگا اتنا کہہ کر وہ اپنے پتہ کے پیروں پر سرکر رونے لگ جاتی ہے اور جب یہ کھڑکی سے جیس کی ماں جیسے ہی پیچھے سے یہ سین دیکھتی ہے اسے صد مالک چاہتا ہے کہ یہ کیا کارکرم ہو رہا یہاں پر کیونکہ دوستو جس انگل سے وہ دیکھتی ہے اس انگل سے یہ کچھ اور ہی لگتا ہے اب اگلے سین میں انٹرنیٹ پر جانکاری نکالنے سے جیس اور واقعوں کو ان ایرنگز کے بارے میں بتا چلتا ہے کہ انشنٹ ایجپشن اس ایرنگز کا استعمال کرتے تھے اپنے شرد کو ایک دوسرے سے بدلنے کے لیے یہ جان کر جیس کو بتا چل جاتا ہے کہ آخر کیا سین ہے پورا وہ ایرنگز جو اس نے چورائی تھی اس کا ایک پیس تو اس کے پاس رہ گیا اور دوسرا اس چور مارٹن کے پاس پہنچ گیا ہوگا ایسا اسے لگتا ہے اور جیسے اس نے وہ ایرنگز پہنا ہم دونوں کا شریر ایک دوسرے سے بدل گیا اور اگر مجھے پہلے جیسا ہونا ہے تو دونوں ایرنگز کو ایک ساتھ پہنا ہوگا اسی لئے جیس اور اس کے باقی دوست مل کر اس ایرنگز کا پوسٹر چپکا دیتے ہیں تاکہ کسی نے بھی وہ ایرنگز دیکھے ہو تو جیس کو کونٹیکٹ کر پائے اگلے سین میں جیس کالج کے بوائ اس باتھروم کی صفائی کرنے چاہتی ہے جہاں اسے بلی اپریل کے بوائی فرنڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائے دیتا ہے اپریل کا بوائی فرنڈ بلی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نئی بندی مل گئی ہے اگزم بڑھیا ہے وہ اپریل تو پرانی ہو گئی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی تو بھی دوسری پٹا لے کیونکہ جیس تیرے ساتھ فیزیکل تو ہونے والی ہے نہیں بلی کہتا ہے نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں جیس کو دل سے پسند کرتا ہوں پ ہوتا ہے اور جس میں اس کی خوشی ہے اسی میں میری خوشی بھی ہے یہ سن کر جیس کا بھروسہ بلی پر پوری طرح سے ہو جاتا ہے کہ بلی ایک اچھا انسان ہے لیکن اب جیس کی فوٹی قسمت جب فیزیکل ہونے کے لئے اس کے پاس لڑکیوں والا شریر تھا تب تو وہ ہوئی نہیں آج لڑکو والا شریر لے کر وہ ریڈی ہے لیکن نہیں ہو پائے گا اب اس کو روتا وہ دہ کر بلی اور اپل کا بوائی فرنڈ دونوں حیران ہوتے کہ اس کو کیا ہوگی اچانک جو یہ لڑکیوں کی طرح یوں رو رہا ہے جیس کہتی ہے کہ کسی نے بہاری پوٹی کر دی تھی اسے صاف کرنا پڑے گا یہی سوچ کر رو رہی ہوں کہ میرے کو کیسا کام کرنا پڑ رہا ہے آگے دوستوں جیس جب گھر پر ہوتی ہے نا تب اس کی ماں اسے لڑکا سمجھ کر اس سے کلوز ہونے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ جیس کے پتا تو اپنی پتنی کو ٹائم دیتا ہی نہیں جیس کہتی کہ رہے آنٹی آنٹی کیا کر رہی ہو میرا انٹرسٹ لڑکیوں میں نہیں لڑکوں میں ہیں جیس کی ماں کو یق لیکن ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب جو کارکرم میں سوچ رہی تھی وہی یہ میرے پتی کے ساتھ کر رہا تھا جیس کو لڑکا بن کر تھوڑا تھوڑا سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی ماں کو اچھے سے نہلا دھلا کر تھوڑے ویسے کپڑے پہنانے کا سوچتی ہے لیکن جیس ہی وہ اپنی ماں کو نہلا رہی ہوتی ہے وہاں جیس کے پتہ آ کر یہ دیکھ لیتے ہیں اور جیس کو چلاتے ہوئے ترند باہر کر دیتے کہ ارے تو میری پتنی پر لائن مارنے لگا چلا جائے یہاں سے دوستوں دیکھ رہے ہو کیا سین ہو گیا پیچاری جیس یہاں بھی فز گئی دوسری اور بلی جب گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے راستے میں جیس دکھائے دیتی ہے جو کی اصل میں دوستوں مارٹین ہے اس نے لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھا کرنا لڑکوں کو لوٹنے کا دھندہ شروع کر دیا بلی بیچارہ اسے جیس سمجھ کر اس سے بات کرنے آیا ہوتا ہے پر مارٹین کہتا ہے کہ تو میرے کو جانتا ہے نا تو تیر پاس جتنے پیسے ہوں مجھے دیتے بس اور تیری گاڑی کی چابی تھوڑی دیر میں لٹا دوں گیا دے دے بلی اسے بینہ سوچے سمجھے سب کچھ دے دیتا ہے اور مارٹین گاڑی اور پیسے لے کر ترانت رفو چک کر بیچارہ بلی بس جاتے اس کو دیکھ لیتا ہے اگلا دن کامپیٹیشن والا ہوتا ہے جہاں چیا لیڈرز کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے شروع جس میں جیس ہانی بی کا کاسٹم بہن کر ڈانس کرنے آتی ہے ساتھی وہ بلی کو دیکھ کر پیارے پیارے اشارے بھی کرتی ہے جس سے بلی کو لگتا ہے کہ یہی جیس ہے جو ابھی بھی مجھ سے پیار کرتی ہے لیکن جیس کی فوٹی قسمت ڈانس کرتے ہی اس کا ماسک نکل جاتا ہے اور ماسک کے پیچھے جیس کو مارٹین کے شرر میں دیکھ کر بلی کو وامٹ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے یہ بندہ تو میرے ہاتھ ہو کے پیچھے پڑ گیا ہے ساتھی دوستوں ہنی بی ٹیم کا اچھا ڈانس ہونی کی وجہ سے یہ کمپیٹیشن وہ جیت جاتے ہیں ج اس سے سبھی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ سبھی نے میند کی تھی آگے نیوز پر مارٹین کے بارے میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی رات میں لڑکوں کو لوٹنے کا کام کر رہی ہے اس چیز کو دیکھ کر وہ موٹی لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ مارٹین ہے اس کے پاس ہی پکا دوسری ایرنگز ہوگی دوسری اور دوستوں اپریل اور جیس ایک پارٹی میں آتے ہیں جہاں جیس اپریل کا بوائی فرنڈ بن کر آئی ہوتی ہے تاں کی وہ اپریل کے بوائ فرنڈ کی جل کر لال ہو جاتی اور وہ گستے میں چلا جاتا ہے وہاں سے جس کے بعد جیس کو بلی دکھائی دیتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے تو مونکہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اس لئے جیس مونکہ کو مار کر وہاں سے بھگا بھی دیتی ہے اور بلی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ہی تمہاری جیسوں پہچانو مجھے لیکن بلی پھر سے اس سے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی جیس کے باقی دوست اس سے کہتے ہیں ہ دیکھو وہ ایرنگز مجھے دے دو تم نے بہت فائدہ اٹھا لے میرے شریر کا اور مجھے میرا شریر واپس چاہیے مارٹن کہتا ہے میں ابھی نہیں دوں گا لڑکی بن کر مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے کتنا بڑی اتری کر پیسے کمانے کا پر ہاں اگر تمہارا شریر واپس چاہیے تو مجھے پانچ ہزار ڈالر دینے ہوں گے ورنہ بھول جاؤ اپنے شریر کو اتنا کہہ کرو پھر سے واپس ڈانس کرنے چلا جاتا ہے لیکن جیس کے اندر تو چیزیں چورانے کا ہنر پہلے سے تھا جس طرح ایسے اس نے دکان پر کارنامہ کیا تھا ایرنگ کو چورا کر اسی طرح باتیں کرتے کرتے اس نے مارٹن کی ایرنگز بھی لے لی تھی جس کے بعد وہ تراند دونوں ایرنگز کو پہن لیتی ہے اور ایسا ہوتے ہی اس کا شریر تو مل جاتا ہے بس پیچارا مارٹن ڈانسر کے کپڑے پہنے پہنے لڑکا بن جاتا ہے سب ہی اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ کیا بھوتاک ہے یہاں پر اتنا ب صورت انسان مارٹن بھی یہ سب دیکھ کر تراند انی کپڑوں میں باہر بھاگ جاتا ہے اب اپنا شریر واپس ملنے کے بعد جیس بلی کو ساری بات بتاتی ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آخر جیس کتنی مشکل میں تھی اس کے بعد وہ دونوں ساری چیزیں بھلا کر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں تو وہی مارٹن بھاگتے ہوئے ایک گاڑی والے سے لفٹ لیتا ہے لیکن اس کے اندر آتی گاڑی والا گاڑی لوگ کر لیتا ہے کیونکہ پتہ ہے دوستوں اسے لگ رہا تھا کہ مارٹن گے ہے جو رات کو دندہ کرنے نکلا ہے پیچارہ مارٹن آخری میں چلاتا ہے کیا رہے بچالو مجھے اسی فنی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی دوستوں اگر آپ کو تھوڑی ہنسی آئی ہو تو لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ سے کے لئے ویڈیو میں اتھیان رکھے گا تھانکس ور ووچنگ